اسلام علیکم بچوں ماسٹر گلام حسن آج آٹھوین جماعت کے طلبہ و طالبات کی خدمت میں اپنا ایک نیا موضوع لے کر حاضری خدمت ہے بچوں آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اردو لکھتے ہیں تو اردو میں ہم بہت کچھ لکھتے ہیں اور ہر زبان میں بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جب ہم ایک بات پوری کرتے ہیں تو دوسری شروع کرتے ہیں اور یہ پوری بات جس کو ہم لکھنے میں جملہ بولتے ہیں اور چونکہ جب ہم لکھتے ہیں ایک بات لکھتے ہیں تو پھر دوسری بات تیسری بات لیکن اگر پڑھنے والے کو پڑھنا ہو تو اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کونسی بات کہاں ختم ہوتی ہے کہاں سے دوسری بات شروع ہوتی ہے کہاں سے تیسری بات شروع ہوتی ہے تو وہ ایک اس کو انگریزی میں بولتے ہیں جملنگ وہ جملنگ سا ہوتا ہے ہمیں ہر بات کو جو ہم لکھتے ہیں جب لکھنے میں آتی ہے بات جب ہماری بات ختم ہوتی ہے تو وہاں کوئی نشان ڈالنا پڑتا ہے تاکہ پڑھنے والا یہ سمجھ لے کی یہاں تک یہ بات ہے اور ایسے علامات ہی آج کا میرا موضوع ہے کہ آخر کونسے علامات ہیں جنہیں ہمیں لکھنے کی دوران جن کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے اردو میں اور جو ضرری بھی ہیں بچوں ان اردو میں ریموزی اوقات کہتے ہیں ریموزی اوقات کہتے ہیں اور انگریزی میں انہیں پنکچویش مارک چلو بچوں آج شروعات کرتے ہیں کہ ریموزی اوقات کیا ہوتا ہے ریموزی اوقات کیا ہوتا ہے ریموزی اوقات سے مراد ہے بچوں اوقات اوقات ان نشانات یا علامات کو کہتے ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے یا ایک ہی جملے اس کے حصے کو ایک ہی جملے کے الگ الگ حصے کو حصوں کو یا حصے حصے کو دوسرے سے الگ کریں اور پڑھنے والے کو وقفے کا احساس ہو یا وقفے کا احساس دلا کر اس سے صحیح مطلب اخذ کرنے میں مدد کریں اردو میں جو علامات رائج ہوئی ہیں ان میں مندرجہ زیل علامات استعمال میں لائی جاتی ہیں بچو آپ نے سمجھ لیا پھر پڑھوں گا آپ کے لئے اوقات ان نشانات یا علامات کو کہتے ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا ایک ہی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ کریں اور پڑھنے والے کو وقفے کا احساس ہو احساس دلا کر صحیح مطلب اکھز کرنے میں مادت کریں اردو میں جو علامات رائج ہوئی ہیں ان میں مندرجہ زیل علامات جادہ تر استعمال میں لائی جاتی ہیں پہلی علامات اس کو ختمہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ختمہ یعنی فل سٹاپ فل سٹاپ جب انگریزی لکھا جاتا ہے تو وہاں ایک نکتہ ڈالا جاتا ہے چھوٹا سا نکتہ لیکن اردو میں نکتہ نہیں بلکہ اس طرح کی نشانی یہ ڈیش اس طرح کی جب ہم ایک جملہ لکھتے ہیں پورا بامانے جملہ لکھتے ہیں یا ایک جملہ لکھتے ہیں تو اس کے بیعت جب ہمیں دوسری بات یا دوسرا جملہ لکھنا پڑتا ہے تو پہلے جملے کے خاتمے پر ہم یہ چھوٹی سی ڈیش فل سٹاپ کے طور پر جس کو اردو میں ختمہ بولتے ہیں لگاتے ہیں اردو زبان میں ہر جملے کے ختم پر جو علامت لگائی جاتی ہے اسے ختمہ کہتے ہیں اب سمجھ گئے نا میری بات یعنی اردو زبان میں ہر جملے کے ختم پر میں نے بولا کہ جب ہم کوئی جملہ لکھتے ہیں اور جب پورا جملہ لکھا جاتا ہے تو پھر ہمیں نیا جملہ لکھنا پڑتا ہے اس لئے جب پہلے جملے کے آخر پر ہم یہ علامت لگاتے ہیں جو میں نے بھی دکھائی ہے چھوٹی سی ڈیش اس کو ختمہ بولتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوسرا جملہ لکھنا شروع کرتے ہیں یا جیسے میں نے سالوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کیسے ہم لکھتے ہیں مثلا آج برسات کا موسم ہے اس کے بعد یہ چھوٹی سی ڈیش یعنی یہاں تک ایک مکمل جملہ ہوا آج برسات کا موسم ہے اس کے بعد جب دوسرا جملہ لکھنا ہوتا ہے تو ڈیش پہلے ڈیش چھوڑتے ہیں پھر دوسرا جملہ شروع کرتے ہیں دن اور راتیں خوشگوار ہو رہے ہیں بچو پھر یہاں میں نے یہ ختمہ یہ نشانی ڈالی ہے اس کے بعد تیسرا جملہ میں نے شروع کیا ہے چلو آج سیر کو جائیں گے چلو آج سیر کو جائیں گے اس کے بعد پھر میں نے یہ نشانی لگائی چھوٹی سی ڈیش یعنی یہ تین جملے ہوئے تین مکمل جملے ہوئے اور ان جملوں کے ختم ہونے پہ تین نشانیاں میں نے ڈیش کی ڈالی ہیں اب چوتھا جملہ بھی دیکھو لطف اندوز ہو کر واپس گھر لوٹیں گے پھر ریش دیکھو یہ چار جملے ہیں ہر جملہ مکمل جملہ ہے پورا جملہ ہے اور جب مجھے لکھنا ہے تو پہلا جملہ میں نے لکھا ہے اس کے بعد ختمہ کی نشانی لگا دی اس کے بعد دوسرا جملہ شروع ہوا ہے جب یہ بھی پورا ہوا ہے تو اس کے بعد بھی ختمہ کی نشانی اب تیسرا جملہ میں نے لکھا ہے اور تیسرے جملے کے بعد بھی ختمہ کی نشانی اس کے بعد چوتھا جملہ شروع ہوا اور چوتھے جملے کے اختتام پر بھی میں نے ختمہ کی نشانی لگائی ہے دیکھو بچو یہ ختمہ یہ نشانی ایک جملے کو دوسرے جملے سے الگ کرتی ہے یعنی ایک بات کو ختم ہونے پر ہم جب دوسری بات لکھنا چاہیں گے تب ہم پہلی بات کے ختمے پر ایک نشانی سے لگاتے ہیں چھوٹی سی نشانی لگاتے ہیں جس کو ختمہ کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کی جگہ فل سٹاک یعنی وہ نکتہ ڈالا جاتا ہے یہ تھی ختمہ اب سمجھ گئے آپ کہ ختمہ کہاں پر لگائی جاتی ہے اور یہ اردو میں عام استعمال ہوتی ہے اسی طرح ایک اور یہ دیکھو یہاں سکتا ہے کامہ انگریز میں اسے کامہ بہتا ہے الٹی چھوٹی سی واہ یہ دیکھو یہ نشانی یہاں پر جب کسی جملے میں تھوڑا سا ٹھہراو آئے جب کسی جملے میں تھوڑا سا ٹھہراو آئے تو اس کے لئے جو علامت استعمال ہوتی ہے اس سے سکتا کہتے ہیں جیسے یہ نشانی یہ دیکھو الٹا واہ چھوٹی سی الٹی واہ دیکھو جب ہم کوئی جملہ لکھتے ہیں کہیں ہماری آواز رکتی ہے اور جہاں آواز رکے گی وہاں پر ہمیں ضرور کامہ لگانا پڑتا ہے یہ سکتا لگانا پڑتے ہیں ایسے کسی جملے کے اجزاء ہوتے ہیں یعنی ایک جملہ میں مختلف جز ہوتے ہیں ان ہیں ان جزوں کو الگ الگ رکھنے کے لئے یا عبارت کو سمجھنے میں جسے ہمیں مدد ملتی ہے مثلا میں نے ایک جملہ لکھایا آمد پھر میں نے کامہ ڈالا ہے اکبر پھر کامہ یہ سکتا صادق اور حمیدہ یعنی یہ کتنے نام ہیں آمد اکبر صادق حمیدہ اگر ایسے لکھیں گے ہم آمد اکبر صادق حمیدہ سکول گئے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کون کون سکول گیا ہے کیونکہ ان کی وہ اچھی طرح سے وہ ترتیب نہیں ہیں ایک ترتیب ہے پہلے میں نے احمد لکھا ہے پھر احمد کے بیچ میں یہ سکتا کی نشانی ڈالی ہے پھر اکبر پھر اکبر کے بہت کیونکہ یہ تین چار نام ہیں ہر نام کو الگ الگ دکھانا ہے پھر پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ احمد بھی گیا اکبر بھی گیا صادق بھی گیا اور حمیدہ بھی گئی سکول گئے اسی طرح سے جب ہم جڑے ہوئے الفاظ یا ہم مختلف قسم کے الفاظ لکھتے ہیں اسم استعمال کرتے ہیں ان کو الگ الگ جب دکھانا ہوگا تو تھوڑ چھوٹی سی یہ کامہ لگاتے ہیں مثلا کلم کامہ کرسی سکتا کتاب اور میز کمری میں رکھ نزلہ ہو یا زکام دیکھو یہ جڑے ہیں دون اسم ہیں نزلہ بھی ہے اور زکام بھی ہے ان کو الائدہ الائدہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب جملے میں استعمال کیا جائے ایسے نزلہ ہو زکام خانسی ہو یا بخار دیکھو بیچ میں ان دونوں کے ایک ان کو الگ الگ دکھانے کے لیے یہ سکتا ڈالا جاتا ہے یہ دیکھو سکتا خانسی ہو یا بخار یہ دوائی لے لینا اسی طرح دریا ہو دریا پہاڑ سمندر سب اللہ کی تکلیق ہے دریا پہاڑ سمندر اگر ان کاموں کے بعد تو یہ ایک جنبلنگ سے الفاظ بنتے ہیں لیکن ان کو الائدہ دکھانے کے لیے ہمیں اس سکتے کا استعمال کرنا پڑتا ہے دریا اس کے بیت کامہ پھر پہاڑ اس کے بیت کامہ پھر سمندر سب اللہ کی تکلیق ہے دیکھو جب جملے میں جہاں آواز ٹھہر جاتی ہے اور مانا سمجھنے کے لیے ہمیں اس سکتے کا استعمال کرنا پڑتا ہے یہ تھی یہ تھی شروعات آج ہم نے دو اس پنکچویس رموزی احقاپ میں دو نکتے سیکھیں ہیں ایک ہے ختمہ اور دوسرا ہے سکتہ بچو آپ نے سمجھ گیا ہوگا کہ سکتہ کہاں استعمال کرتے ہیں اور ختمہ کہاں استعمال کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ اس کی نکل اتار کر اپنی کاپیوں میں درج کرو گے اس بات کو تاکہ آپ اسے دورہ کر سمجھنے کی کوشش کرو گے امید کرتا ہوں آپ یہ اپنی نوٹ بک پر اتار کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے اور اس کو لکھنے کی پریکٹس کرو گے آج کے لئے اتنا کافی کل انشاءاللہ اور امان آپ سے ملاقات کروں گا اسلام علیکم